موسیقی 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 جا رہا ہے مریم نواز کی لاہور میں عوامی رابطہ ریلی سے خطاب بلاور بھٹو آج مریم نواز سے جاتی امراہ میں ملاقات کریں گے جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگوں کی جانے خطرے میں آئیں گی عوام کی خاطر جلسے دو محفات کر لیں وزیراعظم عمران خان کی اوپوزیشن سے اپیر کرونا کی دوسری لہر پاکستانے مزید چھپن اموات مجموعی تعداد آٹھ ہزار چھسو تین ہو گئی ایک دن میں کتیس سوڑتیس افراد میں بائرس کی تزدیق کراچی کی نیسند حکومت کا تحفہ شیئرمن پیپلز پاچی بلاول بھٹو زرداری روامہ 49 کلومیٹر پر محیط ملیر ایکسپریس کا سنگے بنیاد رکھیں گے ستائیس سرب روپے کی لاغت آئے گی دوسری طرف چین سے پاکستان آنے والے پچاس پائٹینڈر شپمنٹ کے لیے تیار جنوری میں کراچی پہنچیں گے بھارت کا مکرو چہرہ ایک بار پھر بے نکاب یون اور یورپی یونین کو پندرہ سال دھوکہ دیا گیا انٹرنیٹ پر جاری خبروں کے خلاف کام کرنے والی تنظیم ای یو ڈیس انفو لیب نے بھانڈا پھور دیا یہ تھی ہم آئی ٹاپ سٹوریز اور بقاعدہ آغاز کریں گے پروگرام کا لیکن ایک نظر ڈالتے ہیں کل ہونے والی پولٹیکل میڈیا ٹاکس اور پریس کانفرنسز کی خاندان کی راج کماری انہیں انسانوں کو کرونا کی بینٹ چڑھانے نکلی ہیں آج پھر انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے انہیں دربدر پھر کے بھی سکون نہیں آرہا اور وہ ہر حال میں پاکستان کے اندر کرونا پھلا کے اس عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں سارے پاکستان میں ایوریج پہ چالیس فیصد بستروں پہ اگر کرونا کے مریض آ چکے ہیں اگر اسی طرح بڑھتا گیا تو ہمارے ہی تو ہسپتال بھر جائیں گے میں انس کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلسے جلو سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا لیکن لوگوں کی جانے خطرے میں جانے لگی اسطیفے دینے سے عمران خان جو ہے یا اسمبلی جو ہے کوئی نقصہ نہیں پہنچتا اور بڑے شوق سے اسلام آباد جنوری میں تشریف لائیں سردی ان کا بھرپور استقبال کرے ایک انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ دھائی سال سے یہ کہتا رہا میں نارو نہیں دھوں گا میں نارو نہیں دھوں گا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کل کے ٹی وی سکرینز آپ دیکھ لیں آج کے اپپاروں کی سپر لیگز آپ دیکھ لیں وہ بندہ اپوزیشن سے مسلم لیگ نون سے اور پی دی ایم سے ہاتھ جوڑ کے این ارو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ذلت کسی کو نہ دیکھے میں لہوریز کو اپنے لہور کو لہور کی بیٹی مریم نواز خود جا کے تیرہ دسمبر کے جلسے کی دعوت دے گی تمام پولیٹیکل ایکٹیوٹیز تو ایک جانے پہ لیکن جو آخر میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ہے برطانوی پارلیمنٹ کی اور یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ بھارت بے نکاب ہو رہا ہے بھارت کے بارے میں پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے پروپیگنڈا سپیشلسٹ ہے خاص کر چائنہ اور پاکستان کے لیے اس نے جو کیا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے بلکل اس پر تو ہم بات کریں گے اور آج سپیشلسٹ خبر کو ڈسکس بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکس کی اور پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان مسلم نواز کی نائب صدر لاہور کی سڑکوں پر مختلف جگہوں پر ریلیز نکال رہی ہیں جس میں ایک بڑی تعداد کارکنوں کی شریک ہو رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیرہ دسمبر کا جلسہ جو کہ اب زیادہ دور نہیں ہے اس کے لیے سب کو دعوت دینے جا رہی ہیں لیکن نیسو پیس فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں دوسری طرف وزیراعظم صاحب بار بار آ کر یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کرونا کی وجہ سے کہ یا تو جلسے ملتبی کر دیں یا میں این آر او تو نہیں دوں گا اپشن کو یور نکالنی ہے تو لگا اب انہوں نے یہی کہہ دیا ہے کہ میں این آر این آر او تو نہیں دوں گا اور اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کی جا سکتی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ تحریک اعتماد لے آئیں پھر کرونا کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب مریم نواز نے جو کل کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب نواز شریف کسی کو این آر او نہیں دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور جب اٹھتا ہے تو پھر حکمرانوں کی جو کرسیاں وہ ہل جاتی ہیں اور ایسا ہی ان کو لگ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کل اور پھر تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے جیسے سے وہ کیمپین کر رہی ہیں آن در روڈ ہیں لاہور پہ جس تک کئی دنوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ مومنٹم لاہور کا جلسہ تو پکڑ چکا ہے بلکوی مومنٹم پکڑ چکا ہے اس پر ہم بات کریں گے سینہ تذیہکار سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم سلمان عابد صاحب بہت شکریہ ہی آپ نے ہمیں جوائن کیا اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رانوما ہے مسلم نگنون کے خلیل تاہر سندو صاحب انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم سندو صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے چونکہ لاہور میں پولیٹکس میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹرول ہوتا ہے تاجر برادری کا بیزنس کمیونٹی کا تو صدر انجومن تاجران پاکستان نئی میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ممسمک نماز کے جلسے میں اپنے پوری تاجر برادری کے ساتھ شرکت کریں گے اسلام علیکم نئی میر صاحب بہت شکریہ میر صاحب وقت دینے کے لیے سینکیو جی آپ تینوں کا آپ نے وقت دیا ہے تو سلمان عابی صاحب سل سے پہلے ہم آپ کی طرف کرتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا ہے اب پی ڈی ایم کا مومنٹم گزرالہ سے شروع ہو کر اب لاہور میں اس کا آخری جلسہ ہے اس کے بعد بھی پلانز ہیں لیکن اب تک کی جو صورت یہاں ہے اب وہ کیسی لگی ڈیبلپمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے وہ جو خاموشی تھی نا اپوزیشن کی اس کو تو توڑا ہے اور ایک مومنٹم بھی کریئٹ کرنے کی کوشش کیا اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ ہمیں لگتا ہے کہ حکومتی وزراء کے بیانات سے کہ ان پر دباؤ ہے لیکن دیکھئے بنیادی نویت کا سوال جو ہے نا وہ ابھی تک بدستور مجود ہے کہ کیا پی ڈی ایم ان جلسوں سے حکومت کو ختم کر سکے گی کیا عمران خان کو گھر بھیج سکے گی مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم ان جلسوں سے حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جلسے جلوس پاکستان کی سیاست میں ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں عمران خان نے بھی بڑی کوشش کی تھی ایک سو اٹسٹھ دن کا دھرنا دے کر تحرقادری کے ساتھ مل کر نواز شیب کو نکالنے کی لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے تو اس لیے وہ سوال جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں فرزو رحمان صاحب کر رہے ہیں کہ جی تیس اکتیس دسمبر تیس جنوری عمران خان نہیں ہوں گے اس کی تو کوئی شکل ابھی تک ہمیں نظر نہیں رہی نہیں بلکل نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ استیفوں کے معاملے پہ بھی اختلاف ہیں پہلے کہا گیا کہ آج آر یا پار ہوگا جو آٹھ دسمبر کو اجلاس ہوا آپ نے دیکھا کوئی آر نہ کوئی پار اس کے بعد جو کہا گیا اگلے دن سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں تیہ ہو جائے گا اب معاملہ اکتیس جنوری تک چلا گیا ہے اور میں نے کل بلاول صاحب کا بیان پڑا ہے جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر اپنے حرکان کو کہا ہے کہ کوئی استیفوں کی بات نہ کرے اور ابھی ہماری پارٹی کے اندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو استیفوں والی بات ہے وہ بھی دور کی بات ہے جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے کہ آپ تحریک عدد میں تماد لے آئیں اس کے لیے پی ڈی ایم بالکل تیار نہیں ہے تو حکومت کو گھر بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ تو ابھی تک پی ڈی ایم کی طرف سکت واضح نہیں ہو سکتا سلمان عابد صاحب ہم پوچھ لیتے ہیں مسلمک نواز کی سابق منسٹر بھی ہیں خلیل طائر صندو صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں صندو صاحب سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں اس تحریک سے حکومت گھر جاتی ہوئی نظر نہیں آرہی جتنے مرضی بڑے زلسے ہو جائیں پی ڈی ایم جتنا مرضی سٹیبلش کر لے اس تحریک کو کیا کہیں گے آپ جی مس بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا آپ کے ساتھ جو آپ کے کوئی انکر ہیں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک سینی اور سیزنڈ جنرلسٹ کو لے کے آئے ہیں سامنے جو تجزیہ کرنا جانتا ہے یہ نہیں کہ کوئی جو جس طرح سے انہوں نے وہ برتی کی ہوئے ہیں تجزیہ کی انصاف نے جو آوارہ گفتگو کرتے ہیں کانسوم سلمان عابد ایک پڑا لکھا انسان ہے اور وہ بہترین گفتگو کرتا ہے اور میں یہ اتران کا رشتہ ہے ان کے ساتھ میں صرف ان سے گزارش کرنا جاتا ہوں کہ سلمان عابد صاحب صرف اتنا بتائیں این ارو کیا این بران خان این ارو دے سکتا ہے سلمان عابد صاحب صرف اتنا بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کی اختیارات امران خان لے سکتا ہے سلمان عابد صاحب صرف اتنا بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ نے کسی کو فائنلی کنوکٹ کی ہے سلمان عابد صاحب اتنا بتائیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ کی اختیارات امران خان لینا چاہتا ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کہنا فائنل ججمنٹ وہ دیتی ہے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے جو اخلاص جاتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کی فائنل ججمنٹ گری جاتی ہے دے گا یہ میں آپ سلمان آبت آپ میرے بھائی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے اگر یہ نہ جائے تو آپ میرے نام بدل دے چھوڑ دو چلے جو دیکھیں سلمان آبت صاحب باقی سب کو چھوڑ دیں ہم سب کو اندر کر دیں سلمان آبت صاحب میرے اتنی بات تو آپ مانیں گے کہ ایک ہزار روپائی آج تک ابھی ادرک بکا تھا چار سو روپے کلو ٹوماٹر بکتے تھے یہ دھنیا میں گاؤں کا ہوں آپ بھی گاؤں کے ہیں دھنیا لیمن یہ لوگ واپس ویسے دے جاتے تھے جو جان سبتی لینے جاتے تھے کیا یہ چار سو روپے کرو تھا کہ یہ دھنیا کیا تھا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ بڑے ہیں اس میں غربت بڑی ہے یا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے وہ ایک جانب لیکن جو یہاں پر سوال ہے وزیراہ دیمینار خان کیسے جائیں گے بندنا کپور آف ڈیز گھر کیونکہ کوئی آئینی طریقہ کار ہوتا ہے پریشرائز کرنا ایک جانے پہ لیکن استیفہ دینا وہ آپ کو لگ رہا ہے پوسیبل ہے یا آئینی طریقہ کار ہی ہوگا یہ پوچھ رہا ہوں اور ابھی میں آپ کو پڑھ رہتا ہی ہوں باقی آپ نے کہا کہ سندھ سے سندھ سے صبح سے رضائن آ چکے ہیں اور قال امین الدین پہلا پیمز بارڈی کے امیندہ جس نے سندھ کا جس نے رضائن کیا ہے رضائن ہم سب دیں گے یہ رضائن کیا ہے بلکہ بلاوہ لکھا تو ہم نے تو جانے دی ہے میں تو مسلم لی ڈون سے ہوں وہ کہتے ہیں یہ رضائن تو کچھ بھی نہیں ہم نے تو جانے دی ہے سلمان عابد بھائی یہ گرکل نہیں رہے گا دل کا جانا ٹھہر گیا صبح آ گیا یہ شام گیا سندھ صاحب آپ نے ریزگنیشنز کی بات کی اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ گھر جائیں گے ورنہ میرا نام بدل دیجے گا تو اس پر تو ہم بات کرتے ہیں مزید لیکن دوسری جانب سلمان عابد صاحب اور سندھ صاحب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ جو انجمن تاجران ہیں انہوں نے آناؤنس کیا ہے وہ ایک نون پولیٹیکل تنظیم ہے ظاہر ہے ان کی اپنا ایک گروپ ہے الگ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کے اس لاہور والے جلسے میں شرکت کریں گے نہیں میر صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ عرصہ دھائی سال سے ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف جو ہماری تحریک خالصاً تجارتی اور معاشی بنیادوں پر تھی اور ہم نے اس ملک کی سیاسی قیادت کو بیدار کرنے کی بڑی کوشش کی اور انہیں سمجھایا کہ یہ حکومت جو ہے یہ معیشت پر بہت بھاری ہے اور یہ معیشت کے لیے سیکیورٹی رسک ہے ہم اپنی بات سمجھانے میں خدا کا شکر ہے کہ ان دھائی سالوں بعد اپوزیشن پارٹی جو گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے ان کو سمجھانے میں آج اس قابل ہوئے اور آج ہم اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کا موقف جو ہے وہ سیم ہے ہم ایک پیج پہ آگئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو ابتر معاشی حالات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو چھوٹا تاجر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے جو اپنا کاروبار کر رہا تھا آج وہ نوکری کی تلاش کر رہا ہے اور نوکری بھی اس کو نہیں مل رہی تو جو بے روزگاری کا عالم ہے جو مہنگائی کا عالم ہے اور مہنگائی کے خلاف جب کاروائی ہوتی ہے تو تاجروں کے خلاف ہوتی ہے جبکہ مافیاز یہ حکومت جو اپنے دائیں بائیں بٹھا کر اور تاجروں کو مورد الزام تھیراتی ہے جہاں ایف بی آر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے کہ وہ نوٹسز پہ نوٹسز دیتا ہے لوگوں کو لیکن ریوی نہیں بڑھتا اس کے نتیجے میں ایف بی آر کی جو رشوت اور کمائی ہے وہ تین گناہ بڑھ جاتی ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نہ صرف اس میں شرکت کریں گے بلکہ شاید آپ مزید کوئی پروٹسٹ یا شیٹر ڈاؤن ہرتال کی طرف بھی جائیں گے ایسی خبریں بھی آرہی تھیں وہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ تاجر برادری خاص طور پر اس پینل پر سوچ رہی ہے جی کیا آپ کا سوال ذرا دوبارہ فرمائیے گا شیٹر ڈاؤن ہرتال کی خبریں بھی سامنے آرہی تھیں کہ اس جلسے کے بعد شاید آپ لوگ شیٹر ڈاؤن ہرتال کریں یا باقاعدہ الگ سے ایک پروٹسٹ شروع کریں ایسا بھی کچھ ہونے جا رہا ہے یہ اور قائدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پیہ جام ارتال لوگ ڈاؤن اور شیٹر ڈاؤن ہوں گے تو بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ اس نا اہل اور نقبی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے جو بھی لا عمل اختیار کیا جائے گا ہم اس جد و جہد کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم اپنا قلیدی کردار ادا کریں گے کیونکہ ہم نے اب پاکستان کو بچانا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر یہ حکومت چلے گی تو پاکستان نہیں چلے گا یہ حکومت چلے گی تو سنت نہیں چلے گی یہ حکومت چلے گی نہیں میر صاحب کچھ کہنا جا رہے ہیں سندو صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میڈم نائی میر ایک ایسا انرجیٹک آدمی ہے میرے لیے بڑا اچھا ہمارا دوست ہے کہ یہ ایک گنٹرے میں پورا لاہور جا اس کو جائم کروا سکتا ہے صحیح چلے وہ تو ابھی ان کا پلان ہے کیا آنے والے دنوں میں کس طرح پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ تازی تنظیمیں بھی ڈیبائیڈ ہیں اس میں کوئی ایک پلیٹ فارم پر تو سب ہے نہیں لیکن سندو صاحب اور امیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک پر جانے کے بعد ہم سلمان عابد صاحب سے بات کریں گے اور ان سے جانے کے جو سلمان سوال تھا کہ این آر او کیا دے سکتے ہیں سلمان خان صاحب کیونکہ وہ بہت بار یہ بات کرتے ہیں کہ این آر او میں دوں گا نہیں دوں گا یہ سوال ہے اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بریک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کی جو لاہور میں ہونے والا ہے اور اہم ٹاکرا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن سلمان عابی صاحب سے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے پوچھنا تھا جو کہ سوال خلیل طاہر صاحب کا ہے کہ جی این آر او کیا عمران خان صاحب دے سکتے ہیں اور پھر این آر او کی سلمان صاحب بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے ہم نے دیکھے کل مریم نواز صاحب نے کہا کہ اب نواز شریف کسی کو این آر او نہیں دیں گے یہ این آر او دیتا کون ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او جتنے ماضی میں دیئے گئے ہیں اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی نواز عمران خان سے این آر او مانگ رہی ہے اگر کوئی این آر او دینا ہے کسی نے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جائیں گے نا اشارہ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت جنرل مشرف کے ساتھ نواز شیف صاحب ڈیل کر کے باہر گئے تھے تو کیا وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ ڈیل ہوگی کیا اس وقت جب بین ازید دبائی میں بیٹھ کے جنرل مشرف سے مضاقرات کر کے پاکستان آئی تھی تو اس وقت کہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ این آر او ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے طاقتور طبقات جو ہیں پاکستان کے اندر کچھ لو اور کچھ لو کی بنیاد پر معاملات تیکھ کرتے رہے ہیں آج بھی جب شباز شریف صاحب فوج کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بات کرتے ہیں یہ بات تو آپ کے سامنے آگے بات یہ ہے کہ جب یہ این آر او مانگ رہے ہیں یا وہ این آر او دینے کی بات کر رہے ہیں اب مثلا یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب اب این آر او نہیں دیں گے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کے پاس ہے کیا دینے کے لیے ابھی تب پورا کا پورا فیملی جو ہے وہ مختلف مقدمات میں ہے دیکھئے اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں طاقت جس کے پاس ہوتی ہے حکومت جس کے پاس ہوتی ہے ریاست جس کے پاس ہوتی ہے اس نے کچھ دینا ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے پاس کیا ہے مجھے بتا تو دیجئے سلمان آبی صاحب آپ بھی سمجھ دارے ہیں کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہیں پولیٹیکل ہی کچھ نارے بھی لگائے جاتے ہیں عوام کو جوش بھی دلائے جاتے ہیں مجھے صرف اس میں تھوڑا سا یہ بھی آئٹ کر دیجئے گا کیونکہ جلسہ گورنمنٹ نے کہا ہم روکیں گے نہیں لیکن فیسلیٹیٹ کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں اور اس میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ سامنے آ بھی رہا ہے سٹیج نہیں لگانے دیں گے کرسیاں نہیں لگانے دیں گے آپ کو لگ رہے ہیں سیاسی تصادم ہونے جا رہا ہے لاہور میں میرا خیال یہ ہے کہ جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے پی ایم ایل این کا یہ طاقت کا مرکز ہے لاہور پنجاب جلسہ کرنے میں وہ بڑا سانیاب ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے سوال پھر میرا وہی ہے کہ کیا اس جلسے کی بنیاد پہ یا جو جنوالہ سے لے کر اس سے کیا ہوگا خلیل تاہی سندو صاحب آپ بتائیے گا جو کہا دیکھیں 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 سلمان آباس صاحب انتہائی پھر دوبارہ انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ سلمان آباس صاحب پہلے بھی ادنیاب وحالی کا ایک جلسہ ہوا جا ہوا تھا جلوس اور تو وہ ابھی گزرہ والا نہیں پہنچ جاتا تو راستے میں کام وہ ہو گیا تھا اس وقت بھی اس کا بلسمنٹ اپنے رہے گیا تھا سلمان آباس صاحب سلمان آباس صاحب آپ میری بات سمجھ نہیں سکے سلمان آباس بھائی پہلی دفعہ میں انتہائی احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت احترام کرتا ہے یہ بہت خدا جانتا ہے دیکھیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے گناہ کیا کیا ہے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ سزاد ہمیں سپریم کورٹ دے گی یا عدالتیں دے گی یہ کون ہے یہ سیاسی ہجڑے کون ہے یہ ہمیں سزاد دینے والے یہ کون ہے ہمارے گناہ تو بتائیں کیا ایک بات بتا دیں سلمان آبت بھائی آپ بتا دیں کہ کون تھی اکون سے میاں شباز شریف نے حمزہ صاحب نے کس اکون سے پبلک منی لیا ہے گورنمنٹ کا پیسہ لیا ہے اور وہ انہوں نے ٹیررزم پہ لگایا ہے یا منی لانڈرگ کی ہے اور منی لانڈرگ کا بیسک لاؤ یہ ہے کہ وہ پیسہ جائے وہاں پہ اس میں کرپشن ہو کوئی ایک ایک سنگل مسال ادالت کو بتا دیں ہم پوری آپ کے سامنے میں آئیں آپ میرے بھائی آپ کو بتا دیں میں جو بات کرتا ہوں پوری کرتا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایک مثال دیں میں ساری زندگی خدا جانتے ہیں کسم میں نہیں کھاؤں گا آپ کو بتا لیکن میں ساری زندگی اس حاصل سے چھوٹی موٹی جو بھی ہے جی طرح آم سا بھر کروں میں کنارہ کشی کر لوں گا لیکن ہمیں کنارہ کشی کر لوں گا دوسری بات آپ نے کی نواز شریف کے پاس کیا ہے نواز شریف کے پاس ہے اصل اینا رو وہ ہے عوامی محبت عوامی جذبہ عوامی للکار یہ کیوں ہیں عوام کا سمندر ہے وہ کہہ رہے ساتھ جی 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 سندو ساب میں کہہ رہا ہے عوامی سمندر نہیں اتنا ڈرتے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں ٹھیک ہے سندو سابب نے کہا عوام کا سمندر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور اس تحریک میں عوام بیرحال اپنے ایجنڈے سے ہو یا پولیٹیکل ایجنڈے سے ہو موجود تو ہے وہ چاہے مہنگائی کی وجہ سے ہو اپنے کاروبار کے ہاتھوں پریشان ہو کر معاشری حالات کے ہاتھوں پریشان ہو کر باہر مکلے اور یہ لوگ کیوں آ سر میڈپ میڈپ سوری سلمان آدم صاحب سے پوچھے لوگ ہمارے زیادت کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو سپورٹ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو سر پہلے اس سوارے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہم نے کل ایک چوڑا سا سروے کیا کچھ لوگوں سے بات کی اور بڑی سمپل سا سوال پوچھا کیا آپ پیڈی ایم کے جلسے میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو یہ یا یہ جلسہ ہونا چاہیے یا نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کیا آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جلسہ ہونا چاہیے ہے تو کرونا کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا یہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے ڈراما ہے جب سے امران ہان آیا ہے اس لئے لہذا جلسہ ہونا چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مارے پاکستانوں میں کتنی مگئی بڑھ گئی ہے ڈبل ہوئی ہے ہر چیز ہر چیز قیمت ہے آپ کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے جو نواشی کی حکومت تھی کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی ترکیہ تھی منصوبیں بہت زیادہ بنی ہیں بہت زیادہ کام ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں ملانہ حکومت کیا ہو رہا ہے رویٹ کے لئے لیے اگر تو اسے پیس پیس پہ عمل کریں پھر شاہد ہو جائے تو زیادہ بیس چاہیے کیونکہ ہمیں مہنگائی کا تو انہوں نے بیڑا گھر کر دیا مطلب تبہت ہے مہنگائی ہو گئی ہے سے بلکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ جو ہے جمہوری عقق ہے کسی کا بھی تو اس میں یہ ہے عمران خان صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے آپ جلسہ کریں ہم آپ کو کنٹینر دیں گے آپ کنٹینر دیں گے جو بھی سولت آپ کو چاہیے ہم دیں گے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے تو یہ جمہوری حق ہے کسی بھی پارٹی کا یہ مگیا ہی کی وجہ سے یہ حکومت چاہیں جو آگے اچھا ہوگا سب کے لئے کسی ایک کو اپنا ٹائم لیمٹ پوری کر لینے دے جو اس نے ہاتھی نکال نہ نکال لیں ہر پارٹی کے جب عوام نے کیا کہا آپ نے سنا نبیل ملک آپ کا شکریہ آپ نے ایک نیوٹرل سا سروے کیا اب اس میں مجھے زیادہ تر پولیٹیکل سٹانس تو کئی نظر نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا ہے یہ مہنگائی کہ اگرین زلسہ ہے اور یہ زلسہ ہونا چاہیے سندو صاحب آپ نے سنا عوام نے کیا کہا جی بالکل عوام نے بھی سی اس حد تک کہا کہ جو کچھ وہ چیز جو چیز وہ 32 اکیلو لیتے تھے مجھے سلمان آمد بھائی بتا دی کہ آئی اپنی مجودہ آمد نے ہم اپنے گھر کا وجہ برا سکتے ہیں پرسوہ ایک عورت نے اپنے حضبت سے کہا کہ بچوں کو روٹی دو یہ چار پرس کی بات ہے تو روٹی کو نہیں دیسا ہے اس نے پانچوں کے پانچوں بچے بچے بچائے انہیں دریاء میں بین دیئے اور خود بھی چھلانگل گا دی یہ ہے حال جب جس ملک میں یہ کوئی جو خدا کے لحظے میں جب یہ بولے گا عمران خان کہ میں سب کو پکڑوں گا سب کو اندر کر دوں گا اور یہ ایکچلی ہیز ایڈیسٹ پرسنٹ جو دوسرے کو دکھ دے کے خوش ہوتا ہے اور یہ میسوچسٹ بھی ہے یہ اپنے آپ کو دکھ دے کے بھی خوش ہوتا ہے یہ اس کی انسٹینٹ میں شامل ہے اس لئے آپ نے عوامی بحاظ سن لی ہے یہی وہ عوامی سلاب ہے جو اس کو لے جائے گا اور انشاءاللہ جلسہ بھی ہوگا یہ اپنا قانون از دمائی ہم اپنا جگر از دمائی سندو صاحب آپ کی بات صحیح کہ لوگ اگر باہر نکر رہے ہیں تو وہ گربت سے تنگ ہیں پریشانی ہیں لیکن اس کے لئے پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے یہ پولیٹیکل جو سٹانسز ہیں وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیں ہر ایک پارٹی کے نئی میر صاحب جس طرح سے اپنے سنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹی بھی شرکت کرنا ان کا جمہوری حق ہے سلمان آمی صاحب نے بھی جو کہا وہ بھی آپ نے سنا لیکن ایک چیز ہے کہ جو تاجب رادی ہے خالد گروپ ہے میر گروپ ہے مجاہد مقصود صاحب میں لاہور کے صدر ہیں ان کے مطابق آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے لیکن باقی تو دونوں لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لیڈر باہر نکل رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے ہمارا سٹانس اپنا آنا چیز تاجر اپنے طور پر اتجاج کرنے تو وہ ٹھیک ہے نہیں وہ بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ تاجر جو ہیں اپنے طور پر بھی اتجاج کرتے ہیں اور ہم کرتے بھی رہے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے کرتے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام تاجر کی آواز جو کوئی بھی بنے عام آدمی کی آواز جو کوئی بھی بنے تو ہمیں اس آواز کو تقویت دینی چاہیے اسے سپورٹ کرنی چاہیے یہ ہمارے جو تاجروں کی جو اکثریت ہے یہ اس کا نظریہ ہے ایک بات یاد رکھیں ایک عام تاجر ہے اور ایک تاجر نمائندے ہیں تاجر نمائندے جو ہیں ان کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ عمومی طور پر دیکھا گیا جھکاؤ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح موو کرتے ہیں لیکن عام تاجر جو ہوتا ہے عام تاجر کو اپنی مسائل سے غرض ہوتی ہے جس طرح عام عوام کو اپنے مسائل سے غرض ہوتی ہے ان دائی سالوں کے اندر دیکھ لیں کہ تاجروں کو پریشانی ملی ہے تاجروں کو جو ہے بیکن سی کے میرے صاحب تاجروں کو پریشانی ملی ہے بزنسمنٹ کمیونٹی پریشان ہے جنرلس پریشان ہے کون سا طبقہ ہے جو پریشان نہیں ہے معاشی صورتحال تو واقعی میں آن فیکس بھی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے سلمان عابی صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے کہ آپ نے پوری عوام کی بات بھی سنی سندو صاحب کی بات بھی سنی عوام بیسیکلی اپنے حالات سے پریشان ہے عوام کو یہ پتا ہے کہ جلسہ ہونے کے بعد مہنگائی کم نہیں ہوگی مہنگائی ایسے ہی رہے گی یا ہو سکتا ہے بڑھ بھی جائے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی کی جو گورننس ہے اور جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جو معاشی صورتحال ہے اس پر بڑے کرٹیکل قسم کے سوالات ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرا تو دیکھئے جو تنقید کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جلسے جلوسوں سے حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے ایک بات اب جو طریقہ کہا رہا ہے پاکستان کے اندر حکومت کو گھر بھیجنے کے وہ کیا ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تحریکہ متمات لے کے ہیں وہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پر استیفے دے دیں کل اس کی میں نے آپ کو بلابل صاحب کا شروع دی ہے اس کے بعد بھی سلمان صاحب اگر دے بھی دیں اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی لیکن یہ کرائیسس تو کریٹ ہو جائے گا نا حکومت کے لیے تیسے نمبر پہ یہ ہے کہ عوامی جدو جہد اتنی بڑھ جائے کہ پورے ملک کا پیہ جام ہو جائے پورے ریاستی نظام مفلوج ہو جائے حکومت مفلوج ہو جائے نظام چل نہ سکے پھر اس کے نتیجے میں کچھ ہوگا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں مثلا آپ دیکھیں نا دلچسپ بات کیا ہے عمران خان کو نکالے اچھا نکالے کون یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالے اور ہم سے مذاکرات دیں اگر آئینی طریقہ کار کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی آئینی طریقہ کار ہمیں نظر نہیں ہے اگر آئینی طریقہ کار ہوتا ہے طریقہ کار میں طریقہ تم اعتماد ہے سندو صاحب اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ہے وہ جو آپ جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ تیسرا طریقہ غیر آئینی ہوگا یہ کہہ رہے ہیں سلمان عابض صاحب جب دریہ جھوم کے اٹھتے ہیں تو وہ دنوں سے نہیں ٹالے جاتے عوامی سلاب کے سامنے کوئی نہیں روپ سکتا میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں چار دن کے بعد آپ دیکھیں گے جلسے کے بعد عمران خانی چھیک ہے اور آپ نے شباشی صاحب نے بھی کہا تھا کہ نام بدل دیں اس تک کے بعد تمہیں پڑھنا چاہیے پولیٹیکل سلوگان ہوتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اتوار والے دن جلسے کے بعد کی صورتحال کیا رہتی ہے پھر اس پر بھی بات کریں گے سندو صاحب بہت شکریہ آپ کا نائمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ سلمان عابض صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا اور ہم نے تمام ایسپیکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے تجزیہ کارٹ فینے تجزیہ دے رہے تھے پی ایم ایل این کی ترجمانی کر رہے تھے سندو صاحب اور پھر تاجر برادری پھر اور پھر عوام کا جو سروے تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ خود ہی ریسائٹ کریں کیا ٹھیک اور اس کے ساتھ سا جاتے جاتے ہیں صرف ایک پوائنٹ جو کی کلیر کرنا ہے سندو صاحب نے پوائنٹ دیا تھا کہ جو یہاں واقعہ پیش آیا تھا پاک پتنگے خریب مجھے لگا کہ آئے شوڈن کریک لیکن وہ باپ نے پانچ پچوں کا پھنگیا تھا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے اپنی جاپ جانے سے یا سیوریز کے اوپر پورا نہ پڑھنے پر لوگ پریشان ہیں گورنٹ کو ریٹھنگ کرنے پڑھیں گی اپنی پولیسیز رگارڈنگ دیس کہ وہ کس طرح عوام کو سکون اور فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے ڈرگ ریگرٹری ایتھارٹی کی آن لائن اپلیکیشن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے اور فیصل سلطان نے یہ بھی کہا کہ ڈریپ شفافیت اور بہتر کارکردگی کی طرف گامزن ہے اور اس سے بڑے پیمانے پر اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں بلکل اور یہ آن لائن اپلیکیشن کا آغاز فارما انڈسٹری کیلئے کیا ہے آن لائن سسٹم سے ڈریپ کی کارکردگی بہتر ہوگی اور فارما کمپنیز کے ڈریپ سے روابط میں بھی آسانی پیدا ہوگی اب اس اپلیکیشن کو کس طرح سے آسان بنایا جائے گا فارما سوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ کس طرح سے روابط آسان بنا سکیں گے اس پر ہم بات کریں گے سی او ڈریپ ہمارے ساتھ موجود ہے دکٹر آسیم راو صاحب اسلام علیکم ڈاک صاحب جی والیکم اسلام جہاں ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے ہر چیز کو آسان کیا جا رہا ہے وہیں پر آن لائن سسٹم جو ہے وہ اپنے ساتھ ڈیل کرنے والوں کو جیسے آپ کے ساتھ فارما کمپنیز اگر ڈیل کرتی ہیں تو ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا یہ آئیڈیا کس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا گیا اور فارما کمپنیز کو اس سے کیا فائدہ ہوگا جی اس سسٹم کا نام ہے پائی ریمز سمجھیں تو وہ پاکستان انٹیگریٹیٹ ریگولیٹری انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم کلاتا ہے یہ سسٹم ایک پورا ایک نظام ہے آٹومیشن کا نظام ہے جس میں سٹیپ ون سے لے کے لاسٹ سٹیپ پریجسٹریشن اور مارکیٹنگ تک سارے کے سارے سٹیپ جو ہیں وہ آٹومیٹیٹ ہوں گے آٹومیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ شفافیت بڑھے گی ٹریسیبیلیٹی بڑھے گی اور ہر سٹیپ ڈاکومنٹیٹ ہوگا اس سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل ریگولیٹری باڈیز میں ہمارا میار بہتر ہوگا اور ہم اپنا ایک جو ہمارا الٹیمیٹ اوبجیکٹیف ہے ہمارا الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم ڈبلیو ایل ایس ٹیٹس جو کہ ایک بڑا پریسٹیجیس ٹیٹس ہے ڈبلیو ایچو کا ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا وہ ہم انشاءاللہ طلاعہ اس کو حاصل کریں گے تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے جس سے ڈریپ کی شفافیت اور کارکردگی بہتر ہوگا ڈاکس صاحب اس میں شفافیت اور کارکردگی کیسے بہتر ہوگی کیونکہ جالی کمپنیز کا بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر جالی عدویات کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اس کو کیسے اس سے کاؤنٹر کیا جائے گا کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے گا اس میں کیسے کلیریٹی ہے جی وہ اس طرح بہتر ہوگی کہ اب ہر ایک جو بھی اپلیکیشن آئے گی وہ اس سسٹم کے تھروہ آئے گی اور یہ کمپیوٹر بیسٹ ہوگا فائل ورک جو ہے وہ اب نہیں ہوگا پیپر لیسسٹم ہوگا تین ڈویجنز میں انسپیکشنز جتنی ہوتی ہیں ریجسٹریشنز جتنی ہوتی ہیں اور یہ جتنی بھی اپنا ہمارے جو پروسس ہیں لائسنسنگ کے یہ سارے کے سارے آٹومیٹیڈ ہو جائیں گی جب ایک کام پریڈ ٹائمز پہ کرنے کے پابند ہوں گے ہمارے آفیسرز اور وہ ڈاکومنٹیشن کا پارٹ پنے گا دیٹ مینز کہ نہ کوئی جالی مافیا کو کچھ کام کرنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی وہ آفیسرز جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ انہیں بھی کوئی روم ملے گا کام کرنا پڑے گا اور ٹائم پہ ٹائم پہ کرنا پڑے گا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک کہ کہیں پر بھی کوئی گاپ نہیں رہے گا لیکن اب ڈاک ساب یہ بھی کہیے گا کہ اگر کوئی شکایت کرنا چاہے کسی پٹیکولر میڈیسن کے حوالے سے یا کمپنی کے حوالے سے انسپیکشن کے لیے یا کچھ بھی فر ایکسامپل ایک آم آدمی میں شکایت کرنا چاہوں تو کیا میرے لیے بھی اس اپلیکیشن کے اندر کوئی ایسی فیسیلیٹی ہے کہ میں آپ کی ایسی نائز بن سکوں اور مارکٹ میں جیسے ابوزر نے بھی ابھی ذکر کیا تھا جرالی میڈیسنز ہیں جرالی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں کمپلین کی جا سکے جی اس کے لیے ہمارا ایک علیہ دا ٹال فری نمبر ڈرائپ کا مجود ہے جس کے تخت ہم ساری جو شکایات ہیں وہ عام آدمی سے لیتے ہیں اور پچاس ہزار سے زیادہ ریڈز پچھلے دو سالوں میں ہم کر چکے ہیں سارے صوبوں سے مل کے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جسے ان ٹی ایف کہتے ہیں اس میں سارے صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ وہ سارے مل کے ایکشنز لیتے ہیں اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو جالی مافیاز جو بنانے والے دوائی بنانے والے ان کو پکرا بھی ہے اس میں اور کوئی بھی آدمی اس ٹال فری نمبر پر عام شہری یوز کر سکتے ہیں اس کو یہ بھی بتائی کہ ڈاک ساب یہ کہا گیا ہے کہ اپلیکیشن کا آغاز فارما انڈسٹری کے لیے کیا گیا ہے یعنی کہ عام سارفین اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے اس اپلیکیشن کا عام سارفین کے لیے کہ اگر کسی نے کوئی قیمت معلوم کرنی ہے یا اس کی ابلیبلیٹی معلوم کرنی ہے یا کوئی اور اس کو انفرمیشن چاہیے وہ نہیں مل سکتی جی دیکھیں یہ ریگولیٹری سسٹم ہے یہ فارماسوٹیکل کمپنی اور ڈریپ وہ ایک ریگولیشن کے تخت اپنے آپ کو شفافیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن جہاں تک عام پبلی کا تلق ہے وہ ایک انہیں بعض دفعہ ایسی میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی اس کے لیے بھی ہم نے ایک اون لائن سسٹم کا آغاز کر رہے ہیں جس سے پورے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اون لائن سسٹم کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو بلکل ٹھیک ہے آپ نے سر چکے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس ٹاپک کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی ڈریپ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے سپیشلی کوویڈ نائنٹین کا اگر ہم ذکر کریں کرونا وائرس میں اب ویکسین کی طرف جب جا رہے ہیں تو جب تک ڈریپ سے اپرووڈ نہیں ہوگی وہ ویکسین عام آدمی کے لیے آبیسلی اویلیبل نہیں ہوگی تو ایسی کوئی آپ لوگ کچھ پوجیکس ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں دنیا جن ویکسینز کو آفٹ کر رہی ہے کیا ڈریپ ان کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپرووڈ کرنا ہے پاکستان میں نہیں کرنا کچھ اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی دیکھیں ڈریپ نے دو ویکسینز جو چائنہ سے منفیکچر ہوئی ہیں اس کے ٹرائلز کی اجازت دی ہوئی ہے اور آج کل وہ ٹرائلز بڑا ایکٹیولی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یوکین ایک ویکسین کی اجازت دی ہے اور ابھی ایف ڈی اے جو امریکہ میں وہ بھی ایک اجازت دینے کے لیے جا رہے ہیں اب جیسے ہی یہ ٹرائلز کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ لوگ ڈریپ کو پلائی کریں گے اور جو دوسری تو ویکسینز اپروف ہوئی ہوگی دنیا میں وہ بھی جب ڈریپ کو پلائی کرتے ہیں تو ڈریپ اسے پرائیرٹی کے لے کے ابھی آپ کے پاس کوئی ٹرائلٹی ایسا ایسی اپلیکیشن ہے کسی نے آپ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کسی ایک ٹرائلز کے علاوہ جیسے فائزر اپروف ہو چکی یوکے میں ابھی جی ابھی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے جیسے ہی اپلیکیشن آئے گی ہم اس کو پرائیرٹی کے طور پر لیں گے تو ڈریپ جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی پاکستان میں ٹرائلز پر دو ویکسین پر کام ہو رہا ہے ایک ریشن ہے اور ایک چائنیز ہے تو اس پر کیا پیش رفت ہے کب تک اس پر بھی کام ہو جائے گا مکرم دونوں چائنیز ہیں دونوں ہی چائنیز ہیں ریشن نے افر کیا دونوں چائنیز ہیں اور یہ ہم ایکسپیکٹ کریں انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر کے انڈ تک یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ چائنیز دونوں ویکسین ہو جائیں گی فرسٹ کوارٹر تک لیکن جو ریشن ویکسین کی بات کی جاری ہے وہ بھی آفر کی ہے پاکستان گورنمنٹ کو اس کو یوز کریں اس کے لیے کوئی پیش رفت کوئی ٹرائل اس کا سٹارٹ کرنا جی ڈریپ کے پاس ابھی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ڈریپ کے پاس کوئی اپلیکیشن نہیں ہے ویل تینکیو سو مچ سٹوک صاحب مکلے فسیلٹیز پروائیٹ کر کے وہ چاہے عام آدمی کے لیے ہو یا چاہے فارماسٹوٹیکل انڈسٹری کے لیے ہو کیونکہ انڈسٹری کو فسیلٹیز ملیں گی تو اس کا فائدہ بھی آمان بھی ہوگا اس میں ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اور ساتھ ساتھ جو کمپنیز ہیں ان کی کوڈنیشن ہے تاکہ یہ جالی سسٹم ختم ہو جائے عوام تک بھی اس کا فائدہ انڈریکٹلی پہنچ جائے گا جب جالی کمپنیز ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کا فائدہ انڈریکٹلی عوام کو بھی پہنچ جائے گا اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے جی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانے بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانے گا پھر واپس آئیں گے کہیں جائے گا آمد آج بڑے امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے ابو زور آپ نے ذکر کیا تھا کہ یوکے کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کا چہرہ بے نکاب ہوا ہے اس پہ تو بات کرنی ہے انڈیا کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہم دکھائیں گے ان کو کیونکہ وہ بھول چکے ہیں پاکستان مخالف ایجنڈے میں کہ اپنا ملک تباہ ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں ملکم باک ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب بات کر لیتے ہیں جو کل ایک بہت بڑی نیوز سامنے آئی کہ یورپی غیر سرکاری ادارے نے پندرہ سال سے جاری ایک ایسے بھارتی پروپاگینڈا پروجیکٹ کا سراغ لگایا ہے جو غیر سرکاری اداروں کے ذریعے پاکستان کی خلاف منفی رپورٹس مرتب کروانے اور ان کے نتیجے میں اقوام متحدہ سمیت یورپی یونین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور انٹرنیٹ پر غلط معلومات کی مانیٹرنگ کرنے والے خود مختار ادارہ یورپی یورپی یونین ڈس انفومیشن لیب نے انڈیا کرانیکلز کے نام سے اپنی رپورٹ بھی جاری کیا اور اس رپورٹ میں پروپاگینڈا پروجیکٹ کو تفصیل کے ساتھ بے نکاب بھی کیا گیا ہے اور انٹرنیٹ پر جاری خبروں کے خراف کام کرنے والے تنظیم ای ایو ڈس انفو لیب نے بڑے انکشافات بھی کی ہیں تنظیم کے مطابق بھارت ویب سائٹ انڈیا انڈرنگلز کے ذریعے جاری خبریں پھیلا رہا ہے پاکستان مخالف ایجنڈا رن کر رہا ہے یہ کسی پاکستانی کمپنی نے نہیں کہا یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی نے کہا جس کی کریڈیبلیٹی پوری دنیا کے اندر ہے یارپی یونین کے لیے نئی ویب سائٹ بنائی انہوں نے جس کے ذریعے یارپی قانون سازوں اور صحافیوں کے جالی ایکاؤنٹس بنا کر ان سے جالی مضامین بھی شیئر کروائے ہیں بھارتی نیوز ایجنسی این آئے ان جالی خبروں کو بھارت میں بھی پھیلاتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ بھارت میں بزنس ورلڈ میکزین اور دکھر ادارے انہیں شائع بھی کرتے ہیں اور اس سے بھارت اور یارپی یونین میں پاکستان مقالب بیانیاں بھی پھیلائی جاتا ہے شریع واسطہ بھارتی ادارہ ہے اس کی پوش پناہی کر رہا ہے اور یہ تنظیم پاکستان اور چین کے خلاف منفی مواد کی تشریر میں ملوث ہے اور جالی خبروں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں بھارت مقالب مہم کو بھی غلط رنگ دیا جاتا ہے اور اس ایو ڈس انفو لیب کی تحقیق کے مطابق بھارت پندرہ سال سے اس طرح کے کام کر رہا ہے یارپی یونین اور اقوام متحدہ کو غلط مواد کے ذریعے گمراہ کر رہا ہے اور سوالیہ نشان تو پھر یارپی یونین اور اقوام متحدہ کے اوپر ہے کہ وہ جالی خبروں کے اوپر بیسٹ کس طرح اپنی اپینین بنا سکتے ہیں لیکن ابو ذر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انڈیا شاید سانس نہ لے سکے کہ اگر وہ پاکستان کے بارے میں بات نہ کر لے اتنی اپسیشن ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ دیکھئے پورا ایک ادارہ بنا دیا پورا ایک سسٹم ڈیویلپ کر دیا کہ آپ نیگیٹیوٹی اور پاکستان مخالف پروپیگینڈے کو ہوا دے سکیں مجھے لگتا ہے انڈیا تو قائم ہی نہ رہ سکے اگر وہ پاکستان کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ that's the only thing جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں زندگی میں ان کے اپنے کچھ نہیں ہے اتنا اکسیشن ہے پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ اپنا ہی ملک کا تباہ کیا جا رہے ہیں اور وہ نظر نہیں آتا ہے اور اس میں اپنے ملک کے تباہ کرنے میں سب سے جو لیٹس مثال ہے وہ یہ ہے کہ کسان اس وقت بھارت میں پریشان ہے کسانوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کسانوں کا اتجاج پندرمیں روز میں اس وقت داخل ہو چکا ہے اور حکومت اور کسان ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں کسان وہ طبقہ ہوتا ہے جو کسی ملک کو اٹھاتا ہے اگری کلچر بھارت میں بہت اہم ستون ہے بھارت کی بیک بون ایگری کلچر لیکن ایک استفاہ دیکھا گیا کہ صرف جو ہٹ دھرمی ہے مودی سرکار کی وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں پاکستان کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اب وہ اپنی منورٹی جن میں سکھ اس وقت اثر فرض تھا ان کے خلاف بھی شروع ہو چکا ہے بلکل اور بھولنے چاہیے سکھ تحریک جو پہلے شروع ہوئی تھی وہ انڈیا کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہوئی تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیوں بھول رہے ہیں شہریت کے قانون پر کتنے پروٹیسٹ ہوئے تھے وزن انڈیا مسلمانوں کو وہاں پر اقلیت سمجھ کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ سکھ پرادری کے اوپر پروٹیسٹرز کے اوپر کس طرح سے فورس استعمال کی جا رہی ہے انڈیا کے طرف سے اس کا نتیجہ انڈیا کے لیے تو کچھ اچھا نہیں نکلے گا لیکن پاکستان مخالف ایجنڈے پر رہتے ہوئے بگیرے صاحب بہت شکریہ بگ دینے کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بھارت کا بانڈہ پھوٹ چکا ہے پوری دنیا میں ایجو ڈس انفو لیب کا ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور پارلیمنٹ پر بھی کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ کیا اس سے کتنی سب کی ہوئی بھارت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے ملک میں دفاعی ادارے انٹیلیجنشیاں اور وہ لوگ جو جانتے ہیں معاملات کو کافی عرصے سے پھر جنریشن وار کی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر آئیس آئی کی طرف سے بھی انفومیشن آئی اور باتیں ہوئیں پورے ملک کے اندر دی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پہ باتیں کی وزراء نے بھی اس پہ باتیں کی وزیراعظم نے بھی قوم کو خبردار کیا کہ یہ ایک پھر جنریشن وار ہے جس کا ہمیں سامنا ہے تو اب وہ ثبوت سامنے آ گیا یورپین یونین کی طرف سے اور جیسے کہ اس پھر جنریشن وار میں انہوں نے نیٹورک بنایا اور پندرہ سال سے یہ نیٹورک ایکٹیو ہے حتیٰ کہ فوج شدہ لوگوں کی ایڈنٹیٹی شرا کر اور ان کے نام پر اور بہت ساری فیک انجیوز بنا کر ان کی مدد سے پاکستان کے خلاف بس انفرمیشن پھیلائی جا رہی ہے اور یہ سسرا بہت دیر سے جاری ہے اور اب یورپین یونین کی اپنے سورسز نے اس راز کو تشتز بام کیا ہے کہ یہ بھارت نواز ہلکوں کی طرف سے ایک مہم جاری تھی اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھارتی حکومت کے بیچ میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت نہیں ملے لیکن ان کی جو سب سے زیادہ بڑی ایجنسی ہے اسیہ نیوز انٹرنیشنل اسیہ نیوز انٹرنیشنل اسیہ نیوز انٹرنیشنل اور تقریباً ایک سرکاری سرپلستی میں چلنے ہواری جو نیوز ایجنسی ہے اس سے حیرت نہیں ہے بھارت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی حکومت کی رضا ماندی سے بلکے آشرباد سے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ جھوٹ کا ایک سلسلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف بلکل صحیح بگیٹی صاحب آپ نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیا انوالو ہے انڈیا کا میڈیا تو پہلے ہی پروپاگینڈا کرتا ہے and we all know about it کہ وہ کتنا controlled ہے by their government لیکن پاکستان مخالف ایجنڈا within انڈیا تو چل سکتا ہے اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں کیسے چل رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ایک بڑا سوال ہے جا رہے ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں بھارتی جو بھی لوگ اس کام میں ملوث ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ رو اور بھارتی حکومت کی رضا مندی اور منشاہ سے ہو رہا ہے تو وہ اقوام متحدہ کو اور یورپی یونین کے جو ادارے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کو نشر کرنے میں اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اب دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت خود کیسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا کہ وہ جو پروپاگینڈا جاری ہے اور پندرہ سال سے جاری ہے اور پندرہ سال سے آپ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف بھارت کی دہشتگردی کی مہم بھی جاری ہے جو بلکل کھلے عام نظر آتی ہے اور اس کے اندر ان کا ایک جاسوس بھی پکڑا گیا بلکہ مطابق جاسوسی سوکت پاکستان کی تحویز میں ہے تو یہ سکیلی عیکل کی دوسرا آپ کی مطابق اب پندرہ سال بعد بھی ہے کہ دنیا کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور کرانیکلز کی بات ہو یا پھر ایو ڈیس انفو لیب ہو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کا اصل چہرہ مکرو چہرہ جو بھارت کا ہے یہ دنیا میں جو پروپاگینڈا کیا جارہا ہے وہ تو ایک جانب لیکن جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی اب کوئی چھپا نہیں رہ گیا دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے پہلے شہریت بل لے کر آنے کی کوشش کی پھر جو کسانوں کے ساتھ گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے معاملہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو بائی فور سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے یہ بھارت کس طرف جا رہا ہے آخر؟ بھارت خود اپنے آپ اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہا ہے اور وہ کلھاڑی جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ لگ چکی ہے اور بھارت جس طرف جا رہا ہے وہ رستہ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا ہے کیونکہ بھارت نے اپنے اندر کی تمام اقلیتوں کو ان کی جان ان کی زندگی مشکل کر دی ہے اور جس میں مسلمان تو سب سے بڑی اقلیت ہیں اور ان کا جو اس وقت حال ہے وہ سارے دنیا کو سامنے نظر آتا ہے اور پاکستانی وہ لوگ جو فارڈی سیون میں جن کو کچھ حقوق تھے ان کے تمام حقوق اب مٹ چکے ہیں اور تمام پاکستانی شکر کرتے ہیں اللہ کا اور قائد اعظم کو دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنوا دیا اور آج ہم عزت سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ورنہ جو حال مسلمانوں کا بھارت کے اندر ہے وہ تو سب پر واضح ہے جس طرح ان کو چھوڑی چھوڑی باتوں کے اوپر ان کو سڑکوں پر لنچ کر کے مارا جاتا ہے ان کے محلے جلائے جاتے ہیں ان کی مساجد جلائی جاتی ہیں اور جس طرح بھارتی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا بابری مسجد کے شہید کرنے پر وہ بھی ساری دنیا کو سامنے نظر آتا ہے دوسری اقلیت ان کی سکھ ہیں اور سکھوں کی ایک بڑی تعداد بھارتی فوج میں شامل ہے اور سکھوں کو انہوں نے اس پر سخت نراز کیا ہوا ہے اور یہ جو کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اس میں بھی زیادہ تر ان کے کسان سکھ ہیں اور پنجاب سب سے بڑا ذریع علاقہ ہے بھارت کے اندر ان کو بھی انہوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور ان کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں یہ دیکھئے کہ بھارت کے اندر اکیس سے زیادہ اعلادگی کی تحریکیں چل رہی ہیں جو مسلح تحریکیں ہیں اور ہمیشہ یہ الزام باہر کے دوسروں پر لگاتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی ہوتی ہے اور اس میں زیادہ الزام پاکستان پر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر اکیس مسلح تحریکیں آزادی کے لیے چل رہی ہیں اور اگر بھارت اس سلسل میں گرزائے گا ان تمام حرکتوں کے ساتھ ساتھ برگیڈی صاحب یہ کہیے گا آپ کلبھوشن نیٹورک کا ذکر کر رہے تھے اور پاکستان میں بدامنی کے جتنے واقعات یا دہشتگردی کے واقعات ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کلبھوشن یادف سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے پھر جب نیٹورکنگ پکڑی جاتی ہے پر ابھی ریسنٹلی بھی ایک آپریشن ہوا تھا جس میں بہت سی فنڈنگز انڈیا کے ساتھ لنک اپ کر رہی تھی اگوان بورڈر والی سائٹ سے بھی باجوڑ میں جو ابھی بہت بڑا آپریشن ہوا اس میں بھی انڈین انوالمنٹ ملی اب یہ کہیے گا کیا پاکستان کو اس آپریشنٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود جانا چاہیے یورپی یونین اقوام متحدہ اور ان کے سامنے یہ سارا پروپگینڈا رکھنا چاہیے اس کا فائدہ اٹھائے اور دنیا کو یہ بتائے تمام دنیا کو میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے علاوہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھارت پاکستان کے سفارت تھانے موجود ہیں اور ہمارے سفارتی وہاں پر حصر الرسوخ ہے اور ان کے ساتھ رابطے ہیں وہاں پاکستان کو بھارت کا یہ مکروح شہرہ تمام ثبوتوں کے ساتھ دکھانا چاہیے اور پاکستان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھارتی حکومت اور اس وقت وہاں جو ایک ہندوٹوہ والے برو کی جو حکومت ہے رس ایس دہشتگرد تنظیم ہے بین الاقوامی طور پر ڈیکلیرڈ دہشتگرد تنظیم ہے اس کی زہلی جماعت کی حکومت ہے اور وہ بھارت کے اندر مذہبی منافرت کی بنیاد پر تمام اقلیتوں کو دبانے کے دبا کر حکومت کر رہے ہیں اور یہ چیز پاکستان کو تمام دنیا کو بتانی چاہیے اور یہی حل ہے کہ بھارت کا مقروح چہرہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں کیونکہ بھارت جو کر رہا ہے جو اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے وہ تو ویسے ہی ویٹر ٹائم سامنے آ رہے ہیں لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ایویڈنس آ چکا ہے تمام پروپیکنڈا جو ہے اس کا بھانڈہ پھوٹ چکا ہے تو ہمیں اس پر بات ضرور کریں بلکل بگیری صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں پھر حاضر ہوں گے بلکل بگیری ناظرین اب ہم بات کریں گے عالمی بابا کرونا کی جو کہ اس وقت تیزی پکڑے ہی ہے خصوصا پاکستان میں گزشتہ روز پچاس افراد جان کی بازی ہار گئے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح روز بھروز اس گراف میں چاہے اب ہم بات پانچ اوپر یا نیچے ہوں لیکن اب ہم بات اسی طرح متواتح طریقے سے بڑھ رہی ہیں اور کیسز بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں نمبر سکیری حد تک بڑھتے جا رہے ہیں جی تین ہزار سنتالیس افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور جانبہک افراد کی ٹوٹل تعداد آٹھ ہزار چھسو ترپن پر پہنچ گئی ہے اور جیسے جیسے دن گزر رہی ہیں دل مزید پریشان ہو رہا ہے کہ اب آپ کے جاننے والوں کو آپ کے اردگیٹ کے لوگوں کو کوویٹ نائنچین ہو رہا ہے اور میں پریشان ہو جاتی ہوں یہ صرف سوچ کر کہ یہ ایکچول ڈیٹا ہے جن لوگوں نے ٹیسٹ کر آئے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں لیکن ٹیسٹ نہیں کر آ رہے ہیں اس طرف نہیں آ رہے ہیں اور یہ بات میں یہ ابوزر نہیں کہہ رہے ہیں بہت سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچول پرسنٹیٹ سے نمبر کافی کم ہے بلکہ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی سیکنڈ ویو آئی ہے تو لوگوں کا جو ایٹیٹوڈ ہے وہ بھی اتنا سیریس نہیں رہا ہے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ جس طرح ٹھیک ہے جی کرونا ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں تمام کام بھی اسی طرح چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک جو میسیج گیا ہے عام پپلک کو وہ ایسے لگایا کہ کلیریٹی نہیں تھی لوگوں نے کہا شاید اتنا اگر حکومت یا پھر پولٹیکل پارٹی سیریس نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ہیں لگتا ہے یہ ایسی بس بات ہی ہو رہی ہے لوگ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کیا رہے ہیں پورے پاکستان میں کیا ان کے سینیریوز ہیں کیا ان کے پوائنٹ اف یوز ہیں ہم نے بات کی ہے لہور ملتان اسلام آباد کے لوگوں سے تو آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم کراچی کا رکھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کراچی والے کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کیا رہے ہیں لوگ نہیں مان رہے ہیں ہمارے یہ لوگوں میں ہم ویڈنیس نہیں ہے وہ اس طرح اس کو ایزی لے رہے ہیں مارکس میں نے وضو کر کے رہے ہیں اپنا آپ کو پاک رکھے ہیں پاسٹانیب کی نماز پڑھیں اللہ سے دعا کریں تدبیر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فلا مرس سے افنا تقلی سے بچا کے رکھے مسلمان کا تو یقین اللہ پر ہے یہ ایتیاتی تدبیر تو ساری ہے ہی ہے لوگ ڈاؤن کی طرف تو جانے ذہرہ آپ ایتیات نہیں کرو گے تو جانا تو پڑے گا مزید یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ اصل میں mentally prepared نہیں ہے کہ کورونا ہے نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے ان کو بتانا پڑے گا بھائی کورونا چیز ہے اور واقعی سے آپ کیر کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے آپ کو بچائیں اور جہاں تک ممکن ہو گھروں میں رہیں اپنے کام جوب وغیرہ پہ جائیں اور آرام سے آکے کہیں دردر فالتو جگہ پہ نہ جائیں لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے لوگ ڈاؤن بالکل سے لگانا چاہیے تمام جو ہے اداروں کو جو ہے اس پہ جو عمل نہیں کہا پا رہے ان کو اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ لوگ ڈاؤن لگا کے جو ہے تمام گیترنگز جو ہو رہی ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ایکنومک اپرچونٹیز جو ہے ان کو برقرار رکھتا ہے اگر آپ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کریں گے تو بیماری سے اگر لوگ نہیں مرتے تو بھوک سے اور افلاس سے مر جائیں گے تو بہتر طریقہ تو یہ ہی ہے کہ آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں ٹارگٹ کر کے آپ چلیں اور جہاں تک اتیاتی تدابیر کا تعلق ہے تو اس کے لیے ویئرنس کمپینز ہیوں ہیں ان کا چلایا جانا بڑا ضروری ہے ہر لیول پہ میڈیا کے لیول پہ سکولز کے لیول پہ ان کو چلایا جانا تاکہ لوگوں میں زیادہ زیادہ ویئرنس پیدا ہو اتیات تو کرنی چاہیے بلکل اور جیسے کہ حالات ہیں تو لاک ڈاؤن کا تو محمل ہو نہیں سکتا پاکستان کیونکہ کافی حالات جو ابھی تک بیروزگار تھے لوگ وہ ابھی تک لائن پہ نہیں آئے کام پہ نہیں گئے تو لاک ڈاؤن تو نہیں لگنا ہم اس کے حق میں لگانا چاہیے کیونکہ بیماری دور ہو لوگ خیال نہیں کرتے بلکل تو میں کہوں گا حکومت کے یہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگے یہاں دس وجہ بند کرنی ہے وہاں سات وجہ بند کراتے کاروبار تھوڑا بہت چلتا تھا یہ جس دن سے آئے ہے لاک ڈاؤن کی فلم چلا رہا ہے باقی ہر قسم کا کام چل رہا ہے ہر قسم کا کام چل رہا ہے ان کے سارے کام چل رہے ہیں یہ بلکل ہمیں گریبوں کو کنارے لگانے کے چکر ہے کرونا جو ہے نا اس ملک میں بھیجن دوبارہ پھیل رہا ہے ٹھیک ہے نا حالات بہت خراب ہیں حکومت کی طرف سے پہلے اچھے اقدامات تو ہو رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے ان کو لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے کرونا پھیل رہا ہے کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے تاکہ عوام روزی بھی ملتی رہے اور لاک ڈاؤن بھی یعنی کہ ایسے وقتوں میں لگائے جہاں زیادہ رشنہ ہو بزاروں بلکل زیادہ رشنہ ہو لاک ڈاؤن لگایا جائے اور میں تو سن رہی تھی کہ لوگ اب تھوڑا سا ابوزر آپ کو یاد ہے ہمارے یہ بسیکلی ایک سرنے ہے تھوڑا بہتر ہوا ہے تھوڑا بہتر ہوا ہے لوگوں کا ایٹیچوٹ بہتر ہوا ہے ماس پہنے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کو سپوچ کر رہے ہیں ان آوے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لے لیکن یہ جو صاحب ہے نا یہ فلم نہیں چاہیے بھئی میری ہسی نگل رہی یہ کوئی فلم نہیں چلا رہا یہ پوری دنیا یہ جو اتنی ڈرونی فلم ہے یہ دیکھ رہی ہے کرونا بڑی خطرناک فلم ہے یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ فلم چلا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پلیز ایسے بھی اقلاب بلتی نہیں بے بسی کے اوپر کم اقلی کے اوپر ان صاحب کی یا جنرلی لوگوں کے اس پریسپشن پر ہسی نگلتی ہے اب بھی کہہ رہے ہیں فلم چلا رہا ہے مطلب حد ہو گئی ہے اس طرح نہیں کرنا آپ نے پوری دنیا پریشان ہے آپ کا ملک بھی پریشان رہا ہے اور ابھی بھی ہم لوگ پریشان ہیں سب لوگ بڑھتا جا رہا ہے کرونا اور کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں نے کراچی کے میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ ماس پہنے ہیں یہ اچھی چیز ہے اسلامباد کے لوگ بھی ماس پہنے ہوئے so this is a good sign کہ لوگ اب اس کو سیریس لے رہی ہیں دوسری جانب جہاں آپ نے ذکر کیا کہ لوگ پریشان ہیں تو لوگ پریشان مختلف حادثات سے بھی ہوتے ہیں بلکل خاص طور پر جب ان کا کاروبار زندگی تباہ ہو کر رہ جائے اور لاہور میں جب ایک ایسا ہی انسیڈنٹ کچھ مہینوں پہلے پیش جس میں تاجروں کی اور اس سینٹر میں حفیظ سینٹر کا ہم ذکر کر رہے ہیں کام کرنے والے لوگوں کی روزی بند ہو گئی دکانے سامان جل گیا تو ہمارا کچھ تعلق نہیں تھا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی لیکن ہم بھی آنکھیں پر نم تھیں اور پریشان ہو گئے ایک دم سے کہ یہ کیا ہوگا ہے بلکل سیمن اڈھائی مہینے یہ پلازہ بند رہا ہے لوگ بڑے پریشان تھے گراؤن فلور اور اس کے بعد بیسمنٹ جو ہے وہ ابھی کھولی ہے چند دن پہلے لیکن جو ہم نے صورتحال دیکھی وہاں پر لوگوں نے سڑکوں پر اپنے سٹالز لگا لی تھے گاڑیوں بائکس پر لوگ موجود تھے وہاں پر اپنا سامان بیجنا چاہتے تھے بڑے پریشان کون صورتحال تھی دو عرب سے زیادہ کا نقصان ہوا پانچ عرب کے وعدے بہت کیے گئے اب یہ ساری باتیں جو لوگ کر رہے ہیں حکومت جو کر رہی ہے ہم نے سوچا کہ ہم خود جائیں تو میں گیا حفیظ سینٹر اور جا کر وہاں پر دیکھا کہ کیا حال ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور کی اہم ترین شہرہ مین بولیوارڈ پر تعمیر ہونے والا حفیظ سینٹر نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر آج تک اہم ترین مرکز رہا ہے الیکٹرونکس مارکٹ کے حوالے سے آہ آہ آئی مینے پہرے جب ایک افسوسناک واقعہ بیش آیا آدھی زدگی کا تو پھر بہت سے لوگوں کا اس میں نقصان بھی ہوا کیونکہ روزگار مہی اثر تھا سینٹروں لوگوں کا اور اب چونکہ اس کو جذبی طور پر کھول دیا گیا ہے لیکن صرف گراؤنڈ اور بیسمنٹ کھری ہے کیونکہ وہاں پر نقصان بھی کم ہوا تھا اور اس کے بعد فرس سے لے کر فورت فلور تک لوگوں کا بہت نقصان ہوا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ ان کی امداد کریں گے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف گورنمنٹ آف پنجاب کے طرف سے جو امداد دی جا رہی ہے لون کی وہ صرف آبیلیبل ہے لیکن بیسے کوئی سپیسپکلی حفیظ سینٹر کے لیے کوئی لون یا پھر امداد مختص نہیں ہے خیر اب لوگ جو کہ یہاں پر ہم نے دیکھی ہیں بڑے متاثر ہوئے ہیں ان کا کاربار اڑھائی میں نے بہت متاثر ہوا ہے وہ حفیظ سینٹر کے باہر یہاں پر اس طرح گاڑیوں میں یا اپنی بائکس میں یا کسی اور طریقے سے اپنا سامان بیچ کر اپنے روزگار کو گزارہ کر رہے ہیں اور بڑا مشکل ٹائم تھا یہ تو ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا پرابلمز رہے ہیں ان اڑھائی مینوں میں اور آگے کوئی ان کے پاس پلان ہے یا پھر ان کے لیے کوئی امداد کا کوئی پیکیج دیا گیا جو کہ ان کو سپورٹ کر سکے تو آئیے ان سے خود بات کر لیتے ہیں سپورٹ وغیرہ کی گئی ہے یہاں اسوسییشن کی طرف سے یا پھر حکومت کی طرف کوئی سپورٹ نہیں کی گئی ایون یہ ہے کہ ہی سینٹر کے لیے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تو آقا جا رہا تھا کہ پانچ ارپے کا ریلیف پیکیج نہیں کیا یہاں لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں آگے کہ آپ کو پانچ روپے ملا ہے اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ایک روپے ابھی نہیں ملا جی بہت سے دوستوں کا نقصان ہوا ہے یہ تو جب آگ لگی تھی ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا جو سارا سمان جلتا ہوا دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا ہے ہم نے کیا لگ رہا تھا دنیا ہو جڑ گئی بالکل جی ایسی ہمارا تو سب کچھ یہی ہے ہم ہمارے گھر ہی ادھر سے چلتے ہیں ہم جو کچھ بنے ہیں یہ تو اس پلازے کی مہر بنی ہے باقی اللہ کی کرنی یہ ہماری بدقسمت دی جو یہ حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ مینے بعد دیا فیسنٹر کھلا ہے کتان نقصان تو ہوا ہی ہے ابھی تک ہو رہا ہے کھلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کسٹمر ہی نہیں ہے بالکل بند والے ہی صاحب ہے یہاں پر اڑھائی مینے بعد تقریباً پلازہ کھلا ہے آپ کی شاپ ہے تو کیا سیشیچن رید اڑھائی مینے دہائی مینے یہی ہے سیشیفٹ ہوئے لیکن انہوں نے بھی ایسا کام کیا جو کہ اس کا کرایا دس پندرہ ہزار پیہ تھا وہ انہوں نے اس ٹیپ پچاس زار ساٹھ زار ساترہ زار پیہ کر دیا تو بڑی مجبوراً پھر ہم نے ادھر بھی شیفٹ ہونا پڑا اور ہمارا یہ دو مینے جو گزرے ہم نے ادھر بھی کرایا دی ہیں بلکن انہوں نے کرایا کیا لیا انہوں نے یہ کہا کہ اب تین چار مہینے کا اڈوانس کرائے ہمیں دے چاہم انہوں نے ضرورت سے فائدہ اٹھایا ہے ضرورت سے فائدہ اٹھایا ہے ملک کلیم صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ اس سیچویشن کو ہنڈل کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ملک صاحب پہلے تو بڑی افسوس رہا جب یہ سیچویشن رہی اڑھائی مینے لوگ بہت بہت زیادہ پریشان رہے آپ نے اس کو آپ آئے ویٹنس ہیں کیا سیچویشن تھا بسی وہ قیامت زورا والا حسین تھا کہ لوگ پریشان تھے ان کا سب کچھ جل گیا تھا اور ان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں بچی تھی کہ جس سے وہ اپنے گھر کا چولہ بھی جلا سکے اور اس دن میں اور آج کے دن میں زمین آسمان کا فرق ہے الحمدللہ ابھی وہ لوگ جن کا سب کچھ جل گیا تھا وہ تو وہیں پہ ہیں ان کی پریشانی بھی وہیں پہ ہے لیکن کم از کم ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے دوست تھے جن کے وجہ سے پوری مارکٹ بھی بند ہو گئی ان کے گھر بھی اسی طرح بند تھے اور وہ تقریباً ایک ہزار کے قریب ہماری شاپس ہیں اس میں سے اب تقریباً دوستو سات دکانیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں ٹوٹل لاؤس جو کر گئی ہیں باقی دکانیں بچ گئی تھی لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں لیکن تو دوستو سات دکانوں کا آپ جکر کریں ٹوٹل ڈیمیج ہے ان کے لئے کیا کرنا ہے ان کے لئے گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم نے ریکویس کی تھی تو انہوں نے ایک پیکیج اناؤنس کیا چار سے پانچ ہرب روپیہ نو ڈاؤڈ کہ وہ تین پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ تک لاؤن تھا لیکن اس میں ہمیں ذاتی طور پہ اس دکاندار کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور ہمارا تقریباً دو عرب کا رقصار ہوا اور جو بزنس بند رہنے سے رقصار ہوا وہ اس سے وہ علاق ہے کیونکہ اڑھائی منٹوں نے کام نہیں کیا وہ بڑا بڑا مشکل کام تھا اور ہم نے ابھی بھی چیف میریسٹر صاحب سے سردار عثمان مزدار صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدارہ میربانی کریں زیرو پرسنٹ پر لاؤن کر دیں تاکہ اگر کوئی بندہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میں اگر وہ اس کے بزنس کے یہ حالات ہوگی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کم از کم اتنا ریلیف مل جائے وہ لاؤن آپ کا ضرور واپس کر دیں لیکن زیرو پرسنٹ پر اسے انٹرس فری بیسیکلی آپ چاہ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے چیف میریسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ایف بی ار سے ہمیں ٹیکس بے جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے ہماری پورٹ کے اوپر بھی پلس جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی گورنمنٹ ایک پیکیج انانونس کر دیں ان کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے گورنمنٹ نے بھی اس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے جو ان کے پاس موجود ہے ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا ابدادی پیکیج ضرور ایکچیلی ان لوگوں کے لیے جن کا بہت نقصان ہوا ہے میں ہمیں لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ایسے بہت سے لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی لسٹ میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا ہمیں نہیں پوچھا گیا کوئی آیا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کیا کرنا ایکچیلی جو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جن کا سب کچھ جل گیا دوسا ساتھ وہ لسٹ میں شامل ہے لیکن جن کا سامان نہیں جلا جن کا نقصان ہوا ہے ان کو لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا کیلئے کیا کرنا ہے ان کا بھی بڑا نقصان نوڈاٹ ان کا بھی نقصان ہوا ہے گورنمنٹ اگر ریلیف دینا چاہے تو دیں ہمیں تو کوئی اتراز ہے ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے لیکن میں سمجھ رہا ہوں سب سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ جل گئے تینکیو بیری مچ بہت شکریہ ملک کلیم صاحب اور جسنا سے آپ نے باتیں سنی ہیں ملک کلیم صاحب یہ ایسی لگ رہا ہے کہ یہ بھی اب گورنمنٹ کے دفعے دیکھ رہے ہیں اور سینکڑوں جو یہاں پر لوگ تھے جو موجود تھے جن کا نقصان ہوا ہے کرونا روپے کا وہ بھی گورنمنٹ کے دفعے دیکھ رہے ہیں کہ جو اعلانات کیے گئے ہیں جو پیکیجز کی بات کی گئی ہے اس پر عمل درامت بھی ہو اور لوگوں کا جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے بڑا زبردست پیکیج بنائے جی اب جل آپ نے اور ان کو جو بھی اپنے امداد کرنی ہے وہ فوراں کی جائے ایک بریک لیتے ہیں پھر آئیں گے بلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے ایک پاکستانی نے یاد کی جس نے ایک زبردست اپلیکیشن بنائی ہے جی ہاں تنویر خان صاحب ہیں جی انہوں نے ایک ایسی سوشل میڈیا ایپ لانچ کی ہے اور اس ایپ سے جو اسلامی اقدار کے این مطابق ہے اس لبیک ایپ بلکل فری ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام جو مواد ہے بیسکلی اس کا انٹینشن تھی وہ یہ تھا کہ تمام جو مواد انٹی اسلامی مواد ہوتا ہے اس کو فلٹر کیا جا سکے گا اس کا استعمال بڑا آسان ہے لیکن ہم بات کریں گے تنویر احمد صاحب صحیح سی او لبیک ایپ ہیں جو کہ انگلنڈ میں اس وقت بیجڈ ہیں کہ انہوں نے یہ اپلیکیشن بنائی کیوں اس کا انہوں نے خیال کیسے ہیں بلکل بلکل اسلام علیکم تنویر صاحب اہوالیکم سلام فراؤلیغا ہے کہ انڈریسہ پو شاہدہ ہے م greeted بہتusion ۔ اس کا ایسی طرح پلgestellt حق سوالگ کرتنی تک きسی حالتندہ چاہتا ہے ۔ م biliے لیکن اس کے استعمال جی ، در موبر شہر میڈی ایپ بنایا جائے جو کہ اسلام کو پرٹیکٹ ہوتا ہو اور مسلمانوں کو ہلپ کالتا ہو جیسے کہ چیارٹیز وغیرہ تو آئیڈیا یہ تھا کہ دوسرے جو سوشل نیٹ ورک سے ان پر انٹی اسلامی کانٹیٹ بوت ہے اور ان پر تراسک بڑھانے کے لیے کانٹرویورشل کانٹیٹ پرموٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں میرے حیال میں اسلام اور احلاقیت کے خلاف کی تو میں نے سوچے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک سوشل میڈی ایپ بنایا جائے جو کہ پرو اسلام ہو اور پرو چیارٹیز ہو اسلام کو سپورٹ کر سکے اور چیارٹی کو سپورٹ کر سکے تنیر صاحب اس اپلیکیشن میں کیا کیا فیچرز ہوں گے اور ہاو آئیو مارکٹنگ آپ کس طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشن اگزسٹ کرتی ہے اچھا تو اس اپلیکیشن کی یہ اب جو کہ فرسٹ اٹریشن ہے اس میں ہم نے تقریباً وہ چیزیں ڈالی ہیں جو کہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں دوسرے سوشل میڈی اپس میں فرسگار لے کے جیسا کہ آپ اس میں سٹیٹس اپ ڈیٹ کار سکتے ہیں کومنٹ پوسٹ کار سکتے ہیں فوتوز لگا سکتے ہیں تساویر بنا سکتے ہیں لائے سٹریونگ بھی کار سکتے ہیں سٹوریز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں فری ویڈیو ووائس اور انسٹان میسگنگ بھی ہے اچھا اچھا تو اس میں فسیلٹیز ہیں بہت کچھ فسیلٹیز ہیں سب فری ہے اور مارکٹنگ وائز ہم نے ایک مارکٹنگ ایجنسی کو بتایا ہے تو وہ ریگلرلی ہمارے لیے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فورمز جہاں اس میں اور پریس میں جیرلیسٹ کے ساتھ بات کر کے ان کو اس اپلیکیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں تحمیر صاحب جیسے آپ اپلیکیشن آپ نے بنائی ہے اس کا نام جو آپ نے چوز کیا لبیک اس میں یہ اسلامی نام ہے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے اور پھر ایک بالکل نیش مارکٹ ہو جائے گی اس کی کیونکہ جب آپ انٹرنیشن لیول پر جاتے ہیں تو کوئی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے جی ہاں تو یہ سوال بہت اچھا آپ کا ہے لیکن اگر سوچا جائے تو لنبائی عربی کا ایک لفظ ہے اور عربی میں لنبائی کا مطلب ہے آپ کی حدمت میں حاضر ہونا تو ہمارا اس اپ کے ذریعے بھی یہی مقصد تھا کہ لوگوں اور انسانیت کی حدمت کی جائے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ اس کا منافع ہوگا وہ خیراتی ادارہ میں دیا جائے گا بلکل ٹھیک اور آپ کی یہ سوچ بڑی اچھی ہے کہ آپ ایک دیفرنٹ پلاتفارم پروائی کرنا چاہتے تھے جس پر آپ فیلٹریشن والا ایلیمنٹ بھی آٹ کر سکے اور پھر چیلٹی بھی کر سکے ویل گوڈ لکھ پر دیس تنری صاحب اور ای ریلی ہوک کہ آپ اس کو گروہ کریں اور زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالب ہوتے جائیں thank you so much for being with us اور ہم کریں دیجیچل میڈیا کی دیجیچل وولڈ کی تو اس میں سب سے آگے جو اس وقت ہے نام جو کہ گوگل سرچ انجن جس کا نام ہے بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور میرے خیال میں اگر دیکھی جائے بات مطلب مجھے کوئی بھی چیز ہو i have to google it first and confirm it میری دل نہ مان رہا ہو کسی logic کو تو میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ رکھیں موبائل کو لار فارل اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ملکہ ہمارے وزیراتوں نے بھی کہا آپ نے مجھے بلکہ miss google نام بھی رکھ دیا تھا کہ you google a lot اور اب عمران خان صاحب نے کہتی ہے ایک جگہ پر کہ آپ google کر لیں یہ فیکس ہیں سامنے مطلب اتنا زیادہ یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا جاتا ہے ٹونی ٹونی کی فہرس جو ہے پاکستان میں خاصتا ہے وہ جاری کر دی گئی ہے پاکستان کی حوالے سے کہ topics جن پر بات کی جاری گیا ہے اور جو سب سے زیادہ سرچ کیا جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کووڈ نائنٹین کرونا وائرس بالکل اور اس کے بعد کرکٹ کا سکور دیکھنا ہوں تو سب سے پہلے پاکستان زمبابوے لکھ جاتا ہے گوگل پر لکھنا ہے وہیں پہ آ جائے اور تھرڈ نمبر پر آپشن ہے جی گوگل کلاس روم گوگل کلاس روم لوگوں نے بہت سرچ کیا پھر پاکستانیوں کو اس قدر انٹرسٹ رہا امریکی انتخابات میں کہ ٹونی ٹونی میں چوتھے نمبر پر امریکی انتخابات اور اس کے بعد جو نیکس آیا وہ تھا ایک اور دفعہ کرکٹ کا شوق پی ایس ایل ٹونی ٹونی جو کہ اس سال مارچ میں ہوا تھا فیبری مارچ میں پھر کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا اور پھر ریسنٹلی لاسٹ منت میں اس کو مکمل کیا گیا تو یہ تمام سرچی سی ٹاپ فائیو کی جو کہ پاکستانیوں نے کی اور پھر اگر انٹرنیشنلی بات کیجئے تو کل میں پڑھ رہا تھا وہ اس میں ارتوگل غازی جو ہے نا ان کو سب سے اوپر پوری دنیا میں پرسنیلیٹیز میں سرچ کیا گیا ہے میں تو ابھی تک سٹک ہوں امریکی انتخابات کے اوپر اب حضر آپ سوچیں کہ ایسے ایسے جوکس بھی چل رہے تھے اس دوران کہ ہمیں امریکہ میں رہتے ہوئے اتنا انٹریسٹ نہیں ہے اور ہم آرام سے ریٹے میں ہیں اور پاکستانی ہر دو منٹ کے بعد ریفرش کر کے دے رہے ہیں کونسی سٹیٹ میں کتنے الیکٹرال کالیج کہاں چلے گئے ہیں انتخابات کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہوئی اور اور پھر چونکہ ارتوکل غازی کا میں نے ذکر کیا تو صرف ایک اس میں ڈیشن ہی ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں لاہور آئے ہیں نیجی دور ہے تو وہ کچھ میڈیا کانفرنسی سے گیا پھر پیزنس تو نہیں دیں گے لیکن چونکہ وہ کل لاہور پہنچے تھے تو بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ جس ہوتل میں وہ گئے ہیں اس کے باہر اٹلیس کھڑے ہو جائیں اور ان کو جاتا ہوا ہی دیکھ لیں میں نے بھی سوچا کوشش کروں لیکن ملنی نہیں آپ ہیں بہت بہت بڑے fan میں ان کا یکی دنیا پر پوری دنیا جس طرح نے اپنےAr sounded دی ہے اس ٹی ویڈی سیریز میں بہت زبدست ہے اور میں ان کا فین ہوں اور پوری دنیا میں اس میں ہی زیادہ سحج ہوگے آپ کی ہے مطلب ہے میں نے ان کے ایک کسایٹی مجھے مجھے موجود سے کوشش کرتی ہے اگر اب تک ارتوگل غازی نہیں دیکھا اچھا آپ نے نہیں دیکھا لیکن ام بلنی اور اس میں بہت بہتلیوں خان صاحب نے نیکس ڈرامے کا کہہ دیا نا وہ تو دیکھ لیں نا کہ اٹلیس صرف خان صاحب کی کہنے پر میں تو وہ اچھے ڈرامہ سے ریفر کیا ویکنڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں ٹائم نکال لوں کہ خان صاحب نے ریفر کیا اور پرائم مینسٹر کہاں ہوتے ہیں دنیا میں ایسے جو ڈرامے رکمنٹ کریں چلے ٹھیک ہے اوبر در ویکنڈ ہم یہ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انجوئے کرنا ہے لیکن ایسو پیس کو فالو کریں بلکل اس کو آپ نے برکل نہیں بھولنا اپنا خیار رکھی گا انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی اللہ حافظ